اسلام علیکم میں ہوں آپ کا عوض میار رواب اور آج ہم موجود ہے راج علی خان صاحب کے ساتھ اور ان کی جو انگیجمنٹ ہوئی ابھی ماشاء اللہ پہلے تو اس کی انہیں بہت بہت مبارک دیتے ہیں مبارک راج صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے آپ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرے تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا آج ان سے ہم نے کوئیسٹن آنسر سیشن رکھا ہے جس کے اندر جو ان کے فینز ہیں اور جو ہم نے بھی اپنے پیجز پر سٹوری ڈالی تھی اور انہوں نے ب ڈالی تھی جدر سے بہت سارے کوئیسٹن آیا اور جو انہوں نے ویڈیو لگائی تھی اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت لائک کیا جو ان کے انگیجمنٹ ویلاؤگ تھا اور اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے بہت سارے کوئیسٹن سے آپ آئیے جانتے ہیں انہی سے آن جی راج صاحب پہلے تو سر مبارک ہو آپ کو بہت بہت تبارہ سے جزا کردہ جزا کردہ اچھا اس کے اندر راج صاحب یہ بتائیں کہ آپ انہی سے کیوں محبت میں گریفتار ہو گیا انہی سے محبت میں کیوں گریفتار ہو گیا بدائیں اور رجزہ بننے والی کیا بات ہے تو اچھی بات ہے دیکھیں کہ ملہب محبت آپ نے کی ٹھیک ہے تو یہاں تک بات پہنچی نا یہاں تک کیسے بات پہنچی اس میں کیا کیا چیزیں تھی اس پہ بھی ہم آئیں گے مگر ابھی آپ اس کو دھوڑا تک ڈیفائن کریں کہ یہ ہی لڑکی کیوں لیکن ان میں ایسا ایسی کیا خاص بات تھی یہ سمجھ لیں کہ میرا فیمیل برجل تھی ان کی جو فیلنکس تھی ان کا جو دل تھا ان کا جو سوچنے کا طریقہ تھی وہ سیم تو سیم میرے جیسا تھا جو کہ مجھے کبھی بھی کافی لڑیوں کے ساتھ میں ریلیشنشپ میں رہا تھا انفرچنیٹلی لیکن کسی بندی کے اندر مجھے یہ چیز نہیں فیل ہوئی جو ان کے اندر فیل ہوئی اچھا ہی مجھے یہ بتائیں کہ یہ لب مریج تھی یا آرینج مریج تھی یہ کونٹروورشل سوال ہے لیکن کونٹروورشل یہ دیکھیں بڑا تف قویسٹن میں کروں گے میں نے بات آپ کو پہلے کی تھی کونٹروورشل ہوں گے اور یہاں کے فینس کے کونٹروورشل ہیں یہ کوئی میرے لکھے ہوئے نہیں ہے یہ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ ہم انہی کی پرفائل تھے جو ان کی سٹوری پہ لوگوں نے پوچھنا چاہا ہے ہم وہی پوچھ رہے ہیں یہ لب بھی تھی اور ارینج بھی تھی دونوں تھی مکس یہ دونوں کیس طرح ہوتی ہے اس کو تھوڑا بتا ہے دیکھیں ارینج اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی ملے نہیں تھے جس طرح ہوتا ہے بائر انسان ڈیٹ پہ جاتا ہے وہ چیزیں ہم لوگوں نے نہیں رکھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے نراز ہوتا ہے خفا ہوتا ہے اوویس ہی نام حرم تھی تو ہم لوگ رشتے کی طرف لے گئے بات کو مطلب میں نے اپنے پیرنٹ پہ بھیجا ان کے خیر وغیرہ اور ساری باتجید وغیرہ کی تو ارینج ہی ہم نے لب کو ایک ارینج کر دیا ماشاء اللہ سے تو وہ جو آپ نے ارینج والا پارٹ بتا دی ہے یہ لب بھالے کے بارے بھی بتائیں کہ آپ کو کہاں ملی یہ اور پھر آپ نے یہ مطلب کس طرح یہ اتنا بڑا مطلب ایک بندے کی زندگی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ کیا تو اس کے پیچھے کی وہ ریزنس ہوں گی نا بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو اس کا پارٹنر لکھا ہوتا ہے نا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے ہم اپنا دماغ ایسی خراب کر رہے ہوتے ہیں ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زندگی میں انٹری ہوئی ان کی اور اس ٹائم پر انٹری ہوئی جس ٹائم کے اوپر میں کافی ہوتا تھا ایک ویسٹن سیکنڈ ٹائم ہوتا تھا جب اس ٹائم پر لسپ بانا تعالیٰ نے یہ کیا تمہاری بات چیتو ہے ماشا اللہ اچھا ایک ویسٹن ہمیں ان کی طرف سے بہت آیا ہے وہ یہ کہ راج صاحب شادی کپ کر رہے ہیں شادی میرا بس چلے تو بھائی آج ہی کر لوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سے گھر والوں کے اشیوز ہیں تو انشاءاللہ ویری سون یہ گھوڈ نیوز دیں گے ماشا اللہ آپ کے چہرے پر وہ پرانی والی فائل جو سمائل تھی وہ لوٹ آئی ہے نا یہ تو چلے جی اچھی بات اللہ تعالیٰ سے قائم رکھے اچھا جو بھابی ہماری وہ کہاں سے ہیں بھابی آؤٹ آف سیٹی سے ہیں ہم لوگ ہیں اسلامباد سے ہیں وہ واک اینڈ ملی سائیڈ سے ہیں اچھا ایک تو یہ مطلب تھی تھوڑی تھی ارینج میریج مطلب لوگ میریج تھی جس کو بعد میرے ارینج میں آپ نے کنورٹ کیا تو اب میں اس کے اندر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ساری چیز کو لے کے آپ کو گھر کے ان سے کتنے کوئی مسئلے فیس کرنے پڑے ہیں اینا پوچھے پوچھنا تو پڑے گا یہ دیکھیں یہ سوال ان لوگوں کے ہیں جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ ان کو دنانی کریں گے نا یہ انہی کے سوال ہیں دیکھیں میں یہی سے پڑھ کے ذکار ہوں ایسا ہی ہے بہت ساری ازمائشیں اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کے درمیان میں رکھی بلکہ انفیکٹ لاس ڈیٹ تک جو تھی نا بہت ساری ازمائشیں تھی پہلے میری فیملی میں تھوڑا سا ایشو تھا پھر ان کی فیملی میں تھوڑا سا ایشو آیا لیکن یہ ایک بات اچھی تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل یہ نہیں کہ آپس میں ہی لڑنے لگ جائیں ایسا نہیں تھا کافی انڈسٹیننگ تھی اور ہم لوگوں نے مل کے سارا کچھ ہر ازمائش کو فیس کیا کیونکہ نیت صاف تھی وہ کہتے ہیں کہ اور کبھی کوئی غلط کام کیا ہوا نہیں تھا اب جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا ہوا اپنے رشتے میں تو اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت بھی ڈالتا ہے یہ حقیقت بات ہے جب انسان نے اپنے ہی پہلے وہ غلط کام کی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ پھر اللہ تعالیٰ کبھی ساتھ نہیں ہوتا تو بڑی آزمائشیں ہیں بے شمار آئیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھا تھی اور ایسے ایسے مجزات ہوئے ہیں یقین کریں کیسے کیسے معاملات حال ہوئے میں سوچ نہیں سکتا اچھا اس کے اندر ایک ہی ایک کوئسٹن بھی ہے کہ آپ کا کتنا خرچہ ہو گیا تھا اس انگیجمنٹ کے اوپر یہ اللہ کے بڑا سٹرینج سا کوئسٹن ہے جس طرح میں پڑھا تھا تو ابھی میں نے دوبارہ 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 ہی پڑھا کیا انہوں نے یہی لکھا اور انہوں نے واقع یہی لکھا ہے دیکھیں ہماری یہی چوائس تھی کہ ہم لوگ سادگی سے کریں جتنا سیمپل ہو سکتا ہے اتنا کریں اور اکثر لوگوں نے ایک سوال بھی کی ہیں کہ آپ نے محرم میں کیوں کی ہے تو ان کا بھی میں جواب دینا چاہوں گا کہ ہماری محرم ایک تو انسلام میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہو کسی جگہ پر نہیں دکھا کہ آپ نے محرم میں شادی نہیں کرنی یا کچھ بھی ایسا فنکشن ہوگا نہیں کرنا یہ سپر سٹیشن یہاں پہلی بھی ہے سیکنڈلی یہ بات تھی کہ ان کے فادر کی فلائٹ تھی اور اگر اس ٹائم پر نہ کرتے نا تو وہ ایک سال بعد انہ نے واپس آنا تھا یہ خیر محرم سے ریلیٹڈ تو تھوڑا آف ٹاپک ہے مگر چلیں اس کے اندر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس میں یہ بھی ایک کوئسٹن تھا کہ بھائی جو آپ نے اپنی بریک اپ سٹوری کو پبلک کیا اس کی وجہ سے آپ کے اس ریلیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آیا دیکھیں ہو سکتا ہے آیا ہو لیکن میرے تک یہ بات کوئی بھی نہیں پہنچی اور جو میری جسرا جو میری فیانسے ہیں یا جو میری وائف ہیں وہ کافی کوپریٹیو ہیں وہ مجھے کسی قسم کی ٹینشن وغیرہ میرے تک پہنچنے نہیں دیتی ایسی کوئی بھی بات ہو تو لیکن نہیں ایسا کوئی ایشو وغیرہ نہیں آیا شاید اللہ تعالی کی بھی رضا تھی اس میں پتہ نہیں کیسے ہو گیا مجھے خود سمجھ دیا تھا یہ آپ کے ایک اور فالور ہے جو کہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا انہیں آپ نے پہلے دیکھا تھا نکاح سے بہل ہے ہاں جی پکچرز وغیرہ تو میں نے دیکھی تھی لیکن ان پرسن میں نہیں ملاوا تھا دو دفائی ملاقات ہوئی تھی ان سے ٹوٹل وہ بھی جب ہم ان کے گھر گئے تھے یا پھر جب وہ ماما ان کو دیکھنے گئی تھی دو دفائی وہ بھی فیملی کی موجودکی میں آپ کو پتہ ہے کیسے وہ آول ہوتے ہیں ساری دنیا بیٹھے ہوتے ہیں سارے لوگ انسان کی نظری نہیں ہوتے ہیں اس ٹائم میں تو نہیں میں نے اسی انگیجمنٹ بولے دینی فرس ٹائم ان کو دیکھتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کو چینج کرنا چاہیے اس والی رسم کو کہ جب اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے دیکھانے چاہتا ہے دیکھیں اسلام کے اندر پسند کی رضا مندی تو ہے دونوں سائٹ سے دیکھیں تو نہیں وہ رشتہ ہو سکتا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور ہم لوگ نہیں انڈسٹینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو یہ چیزیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ساری ساری زندگی کے سوال ہوتے ہیں اس کے اوپر بلکل یہ اسلام بھی ہمیں اس چیز کی زیادہ دیتا ہے کہ محرم اٹلیسٹ ایک محرم کی موجودکی میں آپ مل سکتے ہو اور بات چیت اپنی اپس میں کر سکتے ہو رشتے وغیرہ والی بات سے پہلے اور اتنی بچے خود ہی اگر بچے نہ کر رہے ہو نا اپنی ماں باپ کی ریسپیکٹ کر رہے ہو تو بچوں کو خود ٹائم دینا چاہیے کہ چاہیں آپ ٹائم سمجھے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تاکہ ایک دوسرے سے جا کے بات چیت کریں تو یہ بہت غلط ہے ہماری سوسائٹی میں اس کو چینج ہونا چاہیے اچھا اس کے اندر ایک اور فین ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کی انگیجمنٹ ہو گئے تو کیا آپ اپنے فین کو نہیں بھول جائیں گے نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ میری اس بات کے اوپا تھوڑی سی وہ بھی ہوئی ہے بحث بھی ہوئی ہے ان سے اچھا ہاں بہت زیادہ کیونکہ کس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ آپ کے یہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ وہ جو بلوک تھا اس سے ریلیٹڈ میری فیملی میرے بہت زیادہ ہے یہ جو انسٹا فیملی ہے سوشل میڈیا فیملی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لٹرلی جب ہم لائف سیشن کرتے ہیں تو مجھے پیار ہیں ان لوگوں سے بہت زیادہ پیار ہے بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں اور ایک تو انسان کی جنمن فیملی ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے ایک ہی اللہ اللہ نے مجھے اتنے پیارا تحفہ دیا ہے یہ لوگ اس ٹائم پر میرے ساتھ رہے ہیں جس ٹائم پر میں شاہد اگر میں کسی سے کچھ شیئر نہ کرتا تو ان کا تو بہت بڑا یقین کرنے رول ہے میری زندگی میں ان کو میں کبھی بھی نہیں بول سکتا زبردست اچھا اس کے اندر یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے ایک اور قویسٹن ہے کہ جی شادی کی شاپنگ کب کریں گے شادی کی شاپنگ کب کریں گے شادی کی شاپنگ کب کریں گے مجھے دیکھیں جو قویسٹن ڈا رہے ہیں اور یہ لائیو ہے ان کے وہ قویسٹن ڈا رہے ہیں شادی کی شاپنگ کب کریں گے شادی کی شاپنگ شادی کی شاپنگ شادی کی شاپنگ کب کریں گے مطلب ان کا انڈریکٹ آپ سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کب تک شادی کر رہے ہیں یہ حالانکہ ہم پہلے بتا چکے چلے شاپنگ اگر دو مینے تک شاپنگ چار مینے تک شاپنگ شاپنگ شروع ہوگی اسی طرح نہیں اتنا بڑا اسلام میں جس طرح سادگی سے اسی طرح سادگی سے اسی طرح کریں گے کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ انسان کی شادی جتنی سادگی سے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تو اس میں برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے ساری زندگی کو دیکھنا ہے یا پھر سٹارڈ کے تین دنوں کو دیکھنا ہے بے شک بے شک اسی طرح جو آپ نے پیسہ لاکھوں کروڑوں رپیار لگ جاتا ہے لوگوں کا شادیاں پر میں نے دیکھا جو خرچہ آپ کے پاس کچھ ایکسرا پیسے آگئے تو غریب بچیاں دیکھو پانچھے ان کی شادی کروا دو جو بچاری گھر بیٹھی ہوئیں تو اپنی بے شک سادگی سے کرو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں اسی کی وجہ سے نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے سال شادیاں نہیں کرواتے ہیں ہر بندے کے حالات سیم تو نہیں ہوتے سارے خاندان کے اتنا اپنے تو اس سے آپ اور بڑے کام کر سکتے ہو آپ عمرے پر چلیں جو آپ حج پر چلیں جو کوئی بھی ہے پیسے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو غریبوں کی شادیاں کروا دو اس سے برکت بھی ہوگی آخرت بھی بنے گی بلکل بلکل صحیح فرمایا آپ نے اچھا ایک ایک کوئسٹن بڑا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے جو کہ ہمیں لینا چاہیے یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کے پاسٹ کی وجہ سے بلیک میل کیا جائے اس سچویشن میں اس کو کس طرح ٹیکل کریں لائک آپ کا تو جو بھی سٹوری تھی نا آپ نے تو خود کھل کر سامنے بتا دی اب ہماری بہت ساری اس طرح کی بہنیں ہیں جو کہ چھپاتی ہیں آف کورس مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ بتا دیں گی اس سے ریلیشن چلنے سے پہلی مطلب ایک دوسرے بندے کے دل کے اندر ایک بہت بڑی ڈڑار آ جائے گی جو کہ آگے جا کے مسئلہ کرے گی تو آپ نے تو بتا دیا اب جو لوگ چھپاتے ہیں وہ اس چیز میں کیسے ٹیکل کریں چیز کو جو کوئی بلیک میل کر رہا دیکھیں میں انسان ہوں میری بھی ایک زندگی ہے میرا فیوچر اس کے پر ڈیپینڈنٹ تھا میں نے کیوں نہیں چھپائی وہ بات کیونکہ مجھے پتہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اگر جو یہ جن کا میسیج آیا ان سے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ہاں اگر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے تو تم جواب دے لیکن اگر تم نے پاسٹ میں کچھ بھی کام وغیرہ کی ہے ہوا ہے لائف ہے ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کوئی سوال اٹھانا بنتا نہیں ہے یہ بے وکوفہ ایسے انسان سے آپ دور ہیں جو آپ کی اس طرح پاسٹ لائف کی وجہ سے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں دور ہیں ایسے انسان سے بہت زیادہ اور اگنور کریں آپ ایسے انسان سے کبھی شادی نہ کی جائے گا دیکھیں یہ تو مطلب آپ کی اس طرح کی thinking ہے نا اب کسی کی thinking کو تو نہیں change کر سکتا انسان اب جو ہے ہی اس پہ اور یہ وہ رشتے کی بات ہو رہی ہے جو ان کی اپنی پسند کی وجہ سے نہیں ہے لیٹس پوز گھر والوں نے کرا تھی ہے اب وہاں پہ اس کو کوئی جو previous بندہ ہے ایکس کی بات ہو رہی ہے کہ جن سے وہ کبھی زندگی کے اپنے کسی اس میں ٹائم کے اندر relation میں رہی ہے اب وہ شخص ان کو blackmail کر رہا ہے کہ بھئی آپ آگے رشتہ کرو گے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس طرح کی باتیں جبکہ وہ جو دوسری شادی ہے وہ بندہ ایسا نہیں ہے وہ گھر والوں کی مرضی سے ہوئی بھی ہے تو اس میں کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا وہاں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں سچی کہ یہ آپ حرام relationship میں رہی ہیں obviously اسی کے consequences ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں یقین کریں اللہ کی مدد آئے گی جو پاسٹ میں ہو گیا اگر آپ بے بس ہیں اس کے اوپر تو اللہ کے علاوہ مدد گرابہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یقین کریں حضرت اللہ و عمل وکیل بے شک اللہ جالا ہی کافی ہے اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو نا جو ہماری خاص طور پر فیمیل ہے نا ان کو اپنے رائٹ سمجھنے چاہئے آپ کو ہمارا لاؤ بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اگر اس طرح کی کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کا آپ سامنا کر رہی ہے نا تو آپ سائبر کرائن پر آن لائن گھر بیٹھے ہوئے ان کو ایک اپلیکیشن پڑ کریں گے اگلا ایکشن وہ خود لیں گے اس میں آپ کو بھی اتنا زیادہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پولیس ٹیشن جانا پڑ ہے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جانے کو کوئی میل نہیں ہے یا ادھر جا کے خواری ہوگی مزید سوال پیدا ہوں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ سائبر کرائن کے اندر اس چیز کے رپورٹ کر سکتے ہیں تو اپنے رائٹ تھوڑے سے جانیں اور ان چیزوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور اسباب بھی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ خود سے بھی اپنا ہاتھ پاؤں مارو اسی لئے دنیا میں بھیجا گیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں میں بالکل اگری کرتا ہوں اس بات سے انڈ سیکنڈلی یہ تو آگی بات سائبر کرائم لوگ آپ ساتھ لے سکتے ہیں ایک اور حل ہوئی ہے زندگی میں نہ صرف اس مسئلے میں بلکہ ہر مسئلے میں جو ڈر ہے اپنا اس کو آپ فیس کرو وہ ڈر تب تک آپ ڈرتے رہتے ہیں اور جب تک آپ اس کو فیس نہیں کرتے ہیں جب آپ ایک دفعہ فیس کر لیتے ہو تو انسان نہیں ڈرتا آپ ان سے کہیں جو آپ کو بلیک میل کہہ رہا ہے آپ ان سے کہے کرو تمہیں جو ملتا ہے کرو کر کے دیکھ لو آپ جتنا شو کریں گے اس بندے کے سامنے آپ کو اور دبائے گا جتنا آپ اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے یقین کریں اپنے اللہ سے دعا کریں اور اس کے بعد یہ کریں اور اس میں تو ایک اور بات بھی نہیں اس طرح دیکھیں اگر آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا ٹھیک ہے اور آپ آگے زندگی میں اس طرح کی کسی بھی چیز کی وہ نہیں رکھتے تو اب جو بلیک میل کرے گا وہ آف کورس ڈریکٹ آپ کے گھر تو نہیں وہ میسی پہنچائے گا کسی نہ کسی مین کو استعمال کرے گا جدر سے آپ کے گھر تک پہنچے تو اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے سچے دل سے توبہ کی بھی اور وہ شخص شخص تو ہے اور انسان تو اس کو ہم بول ہی نہیں سکتے جو یہ حرکت کر دیتا ہے تو کیا پتہ آپ کا توقع اتنا سٹرانگ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ میسیج آپ تک پہنچنے ہی نہ دے یا آپ کے گھر تک ہی نہ پہنچنے دے ایک میسیج ہے نہ سفن کے لیے بلکہ ساری لڑکیوں کے لیے اور سارے لڑکوں کے لیے بھی نوجوان جو بھی ہیں کہ اگر آپ کوئی کمیٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے تو آپ وہ کمیٹمنٹ نہ کریں اب ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ point of view بھی تو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس سے سچا پیار کرتا ہو اس کے لیے تڑپتا ہو اور اس نے اتنا ٹائم ساتھ گزارنے کے بعد کسی اور سے شادی اپنے گھر والوں کی مرضی سے کر رہی اس پچارے کا کیا قصورتہ ہوئے یہ بھی ہر point of view سے سوچنا چاہیے اب بس اتنا ہے کہ کمیٹمنٹ آپ کسی کو نہ دے اب جو ہو گیا اپنے ڈھر کو فیس کریں اور جو کمیٹمنٹ آپ نہیں پوری کر سکتے وہ آپ کو روئی نہ اچھا اس کے اندر ایک اور question ہے کہ اپنے توقع کو مضبوط کیسے کریں اپنی دعاوں پر بور ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کا دوڑا تھا دیکھیں دعاوں کے اوپر اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ یہ میرے موز سے نکلی ہے یہ اللہ تک پہنچ رہی اور یہ قبول ہوگی توقع آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے اوپر توقع نہیں کرنا تو کس کے اوپر کرنے اپنے اوپر کرنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان اللہ پر توقع نہیں کر رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ کر کے دیکھ لو اپنی جہاں سے تمہیں کوئی سپورٹ ملتی ہے جا کے دیکھ لو لے لو جا کے لیکن میں نے خود یہ پرسنلی کر کے دیکھا ہے اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی نہیں اس کے اندر ایک اور سوال ہے اسلام علیکم بھائی فجر کی پبندی کیسے کروں پلیز بتائیں اچھا اس کے اندر ایک اور کوئسٹن ہے کہ آپ نے اپنے بریک اپ کے بعد آپ نے آپ کو سٹیبل کیسے رکھا تو اس بارے میں رائے صاحب کی ایک پوری پوڈکاست ہے جو کہ آل موس گھنٹے کی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ بتایا بہت کچھ لٹرلی وہ ورث وچنگ ہے آپ اس کو لازمی دیکھیں جی جی بالکل وہ اس کے اندر بھی ہم شو کریں گے بٹ آپ لوگ جو ان کا چینل ہے لائف تھرٹل اس کے اوپر جا کے وہ لازمی دیکھیں وہ بہت ضروری ہے انہوں نے گھنٹے میں ہر چیز بتائی ہے اس کے اندر ایک اور خاتون پوچھ رہی ہیں How are you feeling دل گارڈن گارڈل ہو رہا ہے دل گارڈن گارڈل ہو رہا ہے الحمدل اللہ بہت اچھے پارٹنر سے دانا نواز صحیح ہو گیا تو اسی کے ساتھ ہم اس question and answer session کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید آپ نے کوئی بھی questioning سے پوچھنا ہوا تو کمنٹ میں ضرور mention کریے گا اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں ہم لوگ بہت پیارے پیارے پاڈکاس لے کے آتے ہیں اور آگے فیوچر میں ہمارے کافی پلانز ہیں اور ضرور آپ نے لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ بھی کرنا ہے